اسلام علیکم and welcome to another ویڈیو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو UAE کے سب سے highest point جبل جیس کا وزٹ کروانے والا ہوں جو کہ راس الخیمہ میں ہے اور دوبئی سے راس الخیمہ کا distance approximately 160 کلومیٹر اور دو گھنٹے تقریباً لگ جاتے ہیں ہمیں دوبئی سے جبل جیس پہنچنے کے لیے اور اس دو گھنٹے کے اندر جو آپ کو ہائیویس کے دونوں طرف خوبصورت سے ڈیزٹ دیکھنے کو ملتے ہیں وہ تو outstanding ہیں ہی ہیں لیکن اس ڈیزٹ کا ویو تب چینج ہوتا ہے جب یہ ڈیزٹ آئی سے آئی سے convert ہو جاتے ہیں ماؤنٹینز میں اور جب ہمارے سامنے جبل جیس کا ماؤنٹین آیا so that was superb کیا ویو تھے اور جیسے ایسے ہم ماؤنٹین کے اندر enter ہوتے جا رہے تھے تو ویوز اور ہی زیادہ چینج ہوتے جا رہے تھے ماؤنٹینز کے اندر زگ زگ روڈز ان کا کلاس ہی الگ تھا ہے اور ان روڈز کو enjoy کرتے کرتے اور بیچ میں تھوڑا بہت stay کرتے کرتے ہم پہنچے اپنے پہلے spot پر جہاں پر ہم نے rust کیلئے گاڑی لگائی تھوڑا refresh ہوئے اور pictures ہوگا رہے اجلو بھئی scene کچھ ایسا ہے کہ ابھی ہم لوگ یہاں سے اوپر جب چڑھ رہے تھے تو چڑھتے چڑھتے ایک spot ہمیں دکھا اور یہ ایک اچھا spot ہے یہاں پہ آپ تھوڑا سا rest rest کر سکتے ہیں washroom کی facility available ہے washroom جا سکتے ہیں چائے بھائے مل رہی ہے کڑک چائے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں یہاں سے دکھاؤں جیسے کہ سب پوری پارڈی یہاں پہ کھڑی ہوئے ویڈیوز وغیرہ pictures وغیرہ بنانے کے لئے اور یہاں سے جو view ہے وہ بہت اچھا view ہے let me show you look at this یہ اس رستے سے ہم اوپر آئے نا بھی یہ جو پہاڑ ہے نا ان پہاڑوں سے بھی پیچھے وہ دوسری جگہ تھی جہاں سے ہم نیچے سے اوپر ہوتے ہوئے آرہے ہیں سامنے وہ والی جگہ جو ہے وہ ہائی ایس ہے اب دیکھتے ہیں ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور جو ٹاپ ہائی ایس جگہ ہے جبل جیس کی ہم اس پر جائیں گے ابھی ہم یہاں پہ ایک سپاٹ پہ آکے رکھے ہیں یہ سپاٹ ہے view point جبل جیس کا ایک نیا پوائنٹ کھلا ہے تو میں اسے ایریا کو ایکسپلور کرتا ہوں اور آپ لوگوں دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی آئیڈیا ہو کہ جبل جیس میں جو view point ایک نیا کھلا ہے وہ کس طرح سے ہے جی viewing deck ہے یہ اس کی complete detail دیکھ لیں per person entry کے 5 درمز ہیں timing آگئی اس کی facilities in the park area scene اس طرح سے ہے کہ یہاں سے entry ہے اس کی یہاں سے جا کے waving point آ جاتا ہے آپ کا جس سے آپ view کر سکتے ہیں area کو اور ایک point اوپر ہے ایک point نیچے ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں یہاں پہ entry fee دے کے اندر جاتا ہوں یہ ہے جی جبل جیس اور یہ اس کے entry point یہ 5 درم کا میں نے entry permit لے کے اور میں اندر آگیا ہوں اور یہ area ہے اندر کا جس میں آپ کو parking تو free ملی رہی ہے اور parking free کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو other facilities بھی مل رہی ہوتی ہیں ایک اور important چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ below 7 years جو ہے نا وہ free ہیں تو میں بریرہ اور زائر کو لے کر اندر آگے ہوں جی واقعی یہ لوگ آ رہے ہیں ATM facility ہے rack bank کی 3 wi-fi available ہیں یہاں پر ATM پہ mention ہے کہ this is the highest ATM of UAE مطلب UAE کے اندر جو سب سے highest point کے اوپر اگر کوئی ATM ہے تو that is it جو کہ ہے 1235 میٹر height کے اوپر اور یہ UAE کا سب سے highest point پہ کوئی ATM جو ہے وہ rack bank کا ہے جبل جیسک پہ اوپر اور this is something special for UAE کے سب سے highest point پہ ATM facility with a wi-fi free wi-fi facility پارکنگ ٹیسلا اگر آپ کے electric گاڑی ہے تو اس کی charging کے لیے بھی spot available ہے اور جو main چیز ہے جو viewing deck ہے اور یہاں سے جو ہے نا وہ آپ یہ view لے سکتے ہیں so this is the view جو کہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اور اس کے charges بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک wallah spot different spots آئے نا ہے رستے میں ایک وہ spot ہے اسی طریقے سے اور بھی spot ہے وہ سارے free spot ہے بہرحال دوسرا بڑا مسئلہ یہ کہ یہاں باربیکیو نہیں کر سکتے اپنا جو فوڈ لے کر آئے وہ فوڈ آپ utilize نہیں کر سکتے آپ کو یہ پرچیز کرنا پڑے گا یہ تھوڑے مسئلے مسائل ہیں میرے حساب سے صرف ویونگ ڈیک کے لیے ہی آپ کا جو آپ پی کر رہے ہیں otherwise پھر کیا مزا جب جیس آگر باربیکیو اپنا آپ نے نہیں کیا تو پھر کیا کیا ہم ایک ٹیلیسکوپ کا بھی فیسیلیٹی یہ دیکھے دیزار آگے ایریا میں تو بس یہ ہی فیسیلیٹی اور آگے ایک ریسٹرنٹ ایریا وہ بھی میں آپ کو آجائے یہ ریسٹرنٹ ایریا یہ دیزار دا واشروم ایریا بہت بہت صفیسٹکیٹر واشروم بہنے میں کچھ کنٹینر وغیرہ کھڑے جہاں سے آپ کو فوڈ مل جاتا اور بیٹھنے کی کافی اچھی فیسیلیٹی ہے اور یہ بھی جو ہے وہ ایک سمجھ لے ویویگ کہ آپ اپنا فوڈ یہاں پہ لائکے نہیں کھا سکتے پھر ابھی ہم واپے جا رہے نیچے کی طرف کسی اچھے سپورٹ پہ دیکھ بیٹھتے ہم ایک اور سپورٹ پہ نیچے آکے رکھ گئے جہاں باربی کی فیسیلیٹی بھی ہے مطلب کہ آپ کر سکتے ہیں میرے پیچھے بھی فیمیلیز بگرہ بیٹی بھی دیکھ ریسٹران بگرہ بھی ساری چیز آویلیبل ہیں واشروم بھی آویلیبل ہے تو یہ کچھ اس طرح کے بہت سارے سپورٹ ہیں پہ نیچے جاتے ہوئے یعنی نیچے سے جاتے ہوئے یا نیچے سوپر آتے آپ کو یہ سپورٹ مل سکتے ہیں اور جس پہ آپ بیٹھ کے بار بیگیو کر سکتے ہیں شاپ کی فیسلیٹی مل سکتی ہے آپ کو اور واشروم مغرہ ساری فیسلیٹی مل سکتی یہ بھی دکھاتا ہوں کہ یہاں سے بیوز کیسے بہت اچھے ویوز ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو اوپر سے ویوز آرہے تھے ویسے ویوز یہاں سے بھی آرہے بہت اچھا ویوز ہیں یہاں سے فریش وین کیلئے سب سے پہلے چیزیں ہم بنا کے لے ساری چیزیں ہم نکالنا شروع ہوگئے یہ سارے چیزیں سیٹ ہوگئی ہماری براونی آگئی اور سینویچز اور جیوز اور کٹلرز اور سپاگڈیز اور بار بیگی کا آئیٹم ہم سٹارٹ کرنا ہے پہلے یہ سب کھالیں تو اس کے بعد ہم بار بیگی سٹارٹ کریں گے بہت آؤٹسٹینڈنگ روڈ ہیں بہت آؤٹسٹینڈنگ فیسلیٹیز ہیں جگہ جگہ پر آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے آؤٹسٹینڈنگ کوئی چارجز نہیں یہ ایریا کے کوئی چارجز نہیں آپ پہ بیٹھنے کا کوئی چارجز نہیں ہے پارکنگ کے چارجز نہیں آؤٹسٹینڈنگ اور وہ ایک سپاٹ تھا جہاں پہ فائیو درم کی انٹری تھی اور زیادی بات انہوں نے بہت زیادہ صفیسٹیکیٹ کر کے بنا دیا تو انہوں نے مہترین موسم ہوا ہوا ہے یہاں پر تیز ہوا چل رہی ہیں چند سے ڈھو رہا اور محول مہترین ہوتا چلا جا رہا ہمارے پاس دوسری لگاؤں پہ اور یہاں پہ فرق یہ ہے کہ ہم ابھی اپنے پاس ہوتے تو کھا کے وہ ہی پھیک دیتے لیکن بس یہ نا ہمیں بھی پتا اور سارے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ حرکت کرنے پہ کیا ہوگا اس لئے بڑی عزت سے ساری چیزوں کو لیا دوسمن ڈال رہے اور دیکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر کچھروں کیلئے دوسمن آویلیبل ہے بلکہ آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کو آب لا کے یہ ڈال لیں اب یہ کیا ہے کہ یہ کو ڈسپوزل کیلئے جیس میں ساری راک پڑی یہ یہ یہاں پہ جو بھی باربی گرہ کر رہے وہ لائے اس میں ڈسپوزل کر رہے اور دوسمن کیلئے تو دوسمن ہے یہ پھر دیکھیں یہاں پر ہے بنا ایک واشروب میں آپ کو بتایا ایک واشروب اس طرف بنا ہو جیس کا مزہ overnight ہی ہے رات میں یا تو camping کریں آپ night stay رات میں باربی گرہ کر گرہ بھلے لیٹ نائٹ واپس چلیں آپ کچھ بھی کر سکتے گیم سٹارٹ ہوتا ہی غروب آفتاب کے باد یا تو لوگ sunset اور سنرائز دیکھتے ہیں دو مین چیز ہیں دائی ٹائم میں اتنا زیادہ کچھ کرنے کے لئے ہوتا نہیں تو آپ پکچرز وغیرہ لے سکتے سب چیزیں کر سکتے اس کے علاوہ کیا ہے میں اس curiosity سکتے ہوتا ٹینک ٹینک کو فیل کر رہا تو یہ اتنا ٹینک ہے خیر اتنی بڑی ٹینک یہاں پہ واشروما پہ نہیں لیکن یہ ٹینک کیا کر رہا کہ یہ ٹینک جو ہے وہ کنٹینیو نیچے سے اوپر تک جتنے بھی واشروما بنے میں ان سب میں واتر فیل کرتا بجا رہا ان سب کے ٹینک میں واتر کرتا بجا رہا کہ یہ فیسیلیٹیشن ہے آپ دیکھیں گی گورنمنٹ جو ہے کان کر رہی ہے گورنمنٹ تنٹین یو ڈیلی بیسیس پہ ان سب چیزوں کو پابند ہے کہ یہ ساری چیزوں کو کر رہی ہے اور ان سب چیزوں کو ٹائم لی کرنا اور بہگر کسی لوب ہول کے کرنا اس سے آپ کا میریٹ بنتا ہے اس سے آپ کا ایک امیج بنتا ہے بنا تو کیا ہے کہ کبھی ڈیلی ہو جائے پانی ختم ہو گیا جی لوگ پریشان ہو جائیں گے لیکن ایک ٹائم لی چیز آرہی ہے اور لوگ continue washroom use کر رہے یہ اس طرح سے پھیکا ہو یہ بلدیا کے بلدیا کے بندے بھی تیرہ سو پچاس میٹر کی بلندی کے اوپر پہاڑ پر بلدیا بھی کام کر رہی ہے ٹھیک ہے جی اور water supply بھی تینکر چلا گیا اگلے پوائنٹ بھی جا گے تینکر پانی فیل کرے گا this is the thing جو چیزیں ایک ایک پکنک پوائنٹ کو خوبصورت بناتی ہے attractive بناتی ہے full of facility اب government چاہتی صرف واشنوم بنا کے چھوڑ دیتی اور اس کے بعد جیسا ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ایسی پڑے جاتے تو بھائی رات کے بج گئے ہیں 9 اور اب ہم پلان کر رہے کہ بار مقصد کیا کلر آیا میرے بھائی یہ جو کلر آرہا ہے نا بہترین والا کلر آگیا بی بیری بھوٹی کا ہمارا ہوئے 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 اب ہماری باری آگئی چکن کی اور ہم نے چکن لگا دیا بارگی کیوں کے لی تو یہاں سے اللہ کھانا پینا ہو گیا ہے ساری چیزیں ہم نے کھا بھی گئے ختم کر دی بارگی ختم لوگ بھی جانا شروع ہوگئے اور جو کیمپنگ والے اوور نائیڈ والے صرف وہ لیکن ڈبل لین لیکن واپس اترنے کے لئے سنگل لین نہیں ہے اب کے بس لیکن بہت اچھی طریقے سے ریفلیکٹرز کو لگایا گیا ہے جس کی ویسے روڈ کی کلیاریٹی بہت اچھی ہے سپیڈز کو آپ جو ہے نا وہ لیمیٹیڈ اور کنٹرول میں رکھے تو میرے نہیں خیال کہ کوئی زیادہ ہرڈل ہے گاڑی کو اتارنے ہیں لیمیٹیڈ سپیڈ کے ساتھ آپ اتار رہے ہیں تو ایزیلی اتار جاتی یہ گاڑی لیکن اچھا ایکسپیریانس ہے موسیقی